ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کی جانب سے کرسمس کی مبارک بات اپنے پیغام میں ٹروڈو نے کنیڈین فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا کنیڈین سوبے کیوبک کے ایک جیولوجس دبائی کی جیل میں دفتر خارجہ کی جانب سے رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین نہانی کرائی گئی ہے مونٹریال میں سال دو ہزار انیس پیدل چلنے والوں کے نئے قاتل جبکہ سیکل سواروں کے لیے محفوظ ترین سال رہا کنیڈین سوبے برٹش کولمبیا میں زلزلے کے جھٹکے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے ٹرامپ انتظامیہ نے ترکی پر آئیت پابندیوں کی مخالفت کر دی امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی نے ترکی پر پابندیوں پر مبنی ایک مسوعدہ قانون کی چند روز قبل منظوری دی تھی امریکی صدر ڈالنڈ ٹرامپ نے مواخذے کی تفتیش میں شامل نہ ہونے والے آفیسر کو خصوصی مندوب مقرر کر دیا بیس لاکھ فلسطینیوں کی زندگی بچانے کے لیے تین سو اور تالیس ملین ڈالر کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں بیشتر لوگوں کے پاس کھانے کو مناسب خوراہ تک نہیں ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی 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 کی کہ شروہ پ dikk vamos جاتے ہیں پہ ٹھیک پہ ہاتھ لے پہ کیا سکٹ کنی düستمیم بیستٰی، جفتی کی مع stratacı 문제가 وطیکی کی تو تم pessoری授ہ请 ، میں باقات فقط کے اقرام دادوں میں جاندی کی جاتے ہم یقین اللہ گلرohnور کے بعد ہم شبادر world کیا ہم جاؤ آس ی او що کو Paci مجھے تجبد trick So today, let's come together and let's move forward together in the new year. From our family to yours, Merry Christmas. کچھ بات کریں گے کینیڈین سوبے کیوبک کے ایک جیولوجس دبائی کی جیل میں ہے جس نے مبینہ طور پر سونے کی کمپنی میں فراٹ کو بے نکاپ کیا تھا. مزید جان لاتے ہیں سیپورٹ میں. کینیڈین سوبے کیوبک کے ایک جیولوجس دبائی کی جیل میں ہے جس نے مبینہ طور پر سونے کی کمپنی میں فراٹ کو بے نکاپ کیا تھا جو کہ کینیڈین حکومت کی جانب سے یو اے ای پر دباؤ بڑھانے کے بعد ان کے والد کی رہائی کا واحد راستہ تھا. آندرے گوسیے کے بیٹے کی جانب سے دائر کی جانب والی اپیل دبائی کی عدالت نے مسترد کر دی ہے ان کے مطابق ان کے والد کو دو ہزار پندرہ سے دبائی کی پولیس نے حراست میں رکھا ہوا ہے. ان کے خاندان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ گوسیے نے عرب امرات کے حکام کو سونے کی غیر قانونی تجارت کے حوالے سے یو اے ای حکام کو متنبع کیا تھا. حکام نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے انہیں گرفتار کر لیا اور ان پر دھوکہ دہی کے الزامات لگائے. کینیڈین امور خرجہ کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر خرجہ گوسے فیمی سے رابطے میں ہیں جبکہ اس مسئلے کو اپنے امراتی ہم منصب کے سامنے اٹھائیں گے اور وہ ہر سطا پر اس حوالے سے کوشش کریں گے. سال 2019 مانٹریال میں جہاں پیدل چلنے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوا وہیں شہر کی سڑکوں پر کسی سائیکل سوار کی کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی. مزید احوال اس رپورٹ میں سال 2019 مانٹریال میں جہاں پیدل چلنے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوا وہیں شہر کی سڑکوں پر کسی سائیکل سوار کی کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی. مانٹریال پولیس کی ایک ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سال 2018 میں مانٹریال میں مختلف حادثوں میں تین سائیکل سوار ہلاک جبکہ دو موٹر سائیکل سوار ہلاک ہوئے تھے تاہم رما سال کوئی بھی سائیکل یا موٹر سائیکل سوار ہلاک نہیں ہوا. گزشتہ سال 17 افراد پیدل چلنے والے مختلف حادثات میں ہلاک ہوئے تاہم اس سال یہ تعداد 24 تک پہنچ گئی ہے. کینیڈا سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کے صوبہ بریٹش کولمبیا کے علاقہ پورٹ ہارڈی میں 6.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. کینیڈا کے صوبہ بریٹش کولمبیا کے علاقہ پورٹ ہارڈی میں 6.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے. برطانوی خبر اصلاع ادارے کے مطابق یورپی بہریہ روم کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلو میٹر کی گہرائی میں تھا. واضح رہے کہ ان جھٹکوں سے 7 گھنٹے قبل وینکوور جزیرے پر بھی زلزلے کے پانچ جھٹکے محسوس کیے گئے تھے. امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتظامیں نے روس کے ساتھ اس 400 محایدہ تیہ کرنے والے ترکی پر پابندیوں پر مبنی مسابدہ قانون کی مخالفت کر دی ہے. وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتظامیں نے روس کے ساتھ اس 400 محایدہ تیہ کرنے والے ترکی پر پابندیوں پر مبنی مسابدہ قانون کی مخالفت کر دی ہے. امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے ترکی پر پابندیاں آئیت کرنے پر مبنی مسابدہ قانون جس کی سینٹ میں منظوری مطلوب ہے کہ حوالے سے سینٹرز کو بھیجے گئے ساتھ صفات پر مشتمل ایک خط کا انکشاف کیا ہے. جس کے مطابق ٹرمپ انتظامیں نے اس بات کا دفاع کیا ہے کہ مسکورہ بل کو قانونی حیثیت دینے کی صورت میں ترکی امریکہ دفاعی تجارت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. ترکی روس باہمی تعلقات میں مزید تقویت آئے گی یا پھر ترکی اصلے کے حصول کے لیے امریکہ کے دشمن ممالک سے رجوع کر سکتا ہے. یہ قانون بیک وقت ترکی کو نیٹو سے نکال باہر کرنے جیسے موقف کی بھی اکاسی کرے گا. واضح رہے کہ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی نے روس سے ایس پور ہنڈیٹ میزائل نظام اور شام میں فوجی کاروائی کے جواز میں ترکی پر پابندیوں پر مبنی ایک مساویدہ قانون کی گیارہ دسمبر کو منظوری دی تھی. امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مواخذے کی تفتیش میں شامل نہ ہونے والے آفیسر رابرٹ بلیر کو 5G ٹیکنالوجی کے لیے ملکی انٹرنیشنل مواسلاتی پالیسی کا خصوصی مندوب مقرر کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں سپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مواخذے کی تفتیش میں شامل نہ ہونے والے آفیسر کو خصوصی مندوب مقرر کر دیا. امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے رابرٹ بلیر کو 5G ٹیکنالوجی کے لیے ملکی انٹرنیشن مواسلاتی پالیسی کا خصوصی مندوب مقرر کر دیا ہے. رابرٹ بلیر کو صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تفتیش کے دوران امریکی ایمانی نمائندگان کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا تھا. تاہم صدر ٹرمپ سے وفاداری نبھاتے ہوئے وہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے. ٹرمپ انتظامے کی جانب سے جاری مناسلے میں کہا گیا ہے کہ رابرٹ بلیر وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر کے ساتھ اپنے خدمات سر انجام دیں گے. امریکہ چینی کمپنی ہواوے کے کاروباری وسط کو کم کرنے کے منصوبے پر کاربند ہے اور اسی لیے رابرٹ بلیر کو صدر ٹرمپ نے یہ اہم ذمہ داری سونپی ہے. واضح رہے کہ امریکی کانگریس کی تفتیشی کمیٹی نے صدر ٹرمپ کی یوکرین صدر کو دھمکی آمیس پون کال پر کاربائی کرتے ہیں وہ متعدد افراد کے بیانات کلم بند کرنے کے بعد مواخذے کی سپارش کر دی ہے چبکہ صدر ٹرمپ مواخذے کے عمل کو سیاسی قرار دیتے ہوئے جراف کے لیے پیش نہیں ہوئے تھے. اقوام متعدہ نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں بیس لاکھ سے زیادہ فلسطینی انسانی ہمدردی کے بہران کا سامنا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ خطرے کا سامنا کرنے والے افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے تین سو اٹالیس ملین ڈالر کی ہنگامی طور پر ضرورت ہے مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں بیس لاکھ سے زیادہ فلسطینی انسانی ہمدردی کے بہران کا سامنا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ خطرے کا سامنا کرنے والے افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے تین سو اٹالیس ملین ڈالر کے ہنگامی طور پر ضرورت ہے اقوام متحدہ نے حال ہی میں مقبوضہ علاقوں کے چوبیس لاکھ میں سے پندرہ لاکھ فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد برائے دوہزار بیس کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے بیشتر رہائشی ایسے ہیں جن کی حالت بہت غراب ہے مقبوضہ فلسطینی انعاقے کے لیے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار جیمی میک کوڈرک نے کہا ہے کہ غزہ کی تقریباً نفس آبادی بے روزگار ہے اس تعداد میں تیس سال سے کم عمر کے ہر دس میں سے سات نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے چار لاکھ سے زیادہ یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں جو کوئی ملازمت تلاش نہیں کر سکتے حالات نے ان سے خواب بھی چھین لیے ہیں میک کوڈرک نے کہا ہے کہ غزہ میں بیشتر لوگوں کے پاس کھانے کو مناسب خوراک نہیں ہے وہاں کے تمام گھرانوں میں سے ساٹھ فیصد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غزہ میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر ہے ڈراؤکٹوں کی ایک بڑی تعداد بیرونے موج جا چکی ہے عدویات، طبی سمان اور آلات کی ترسیل کم ہو چکی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ شدید بیماریوں میں مبتلا لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے اسرائیل مخالف مزاروں کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہونے والے ہزاروں لوگوں میں سے بہت سوں کو اپنے آزا کٹے جانے کا خطرہ ہے کیونکہ آزا کو کٹنے سے بچانے کے لیے جن عدویات، طبی آلات اور ڈراؤکٹوں کی ضرورت ہے وہ دستیاب نہیں ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV